اسلام علیکم میں ہوں حسنین آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب تینل حسنین ویلاغ کرتے ہیں ہج کا ویلاغ شروع آج دن ٹائم میں نے عمران ریاض کی واپسی پر ویلاغ بنایا ساری قوم کو صبح صبح ایک خبر ملی کہ عمران ریاض ہان ایک دلیڑ صحافی ایک بہادر صحافی ایک نڈڑ صحافی واپس آگے ہیں ساری قوم نے حوشی کا اظہار کیا عمران ریاض کی وہ تصویر دیکھی ہوگی جس میں عمران ریاض کی داری کے جو بال ہیں وہ بھی سفید ہو چکے ہیں عمران ریاض کے جو سر کے بال ہیں وہ بھی سفید ہو چکے ہیں عمران ریاض کے حوالے سے آج ایک بڑی خوشی تھی لیکن جب پتا چلا عمران ریاض کی طبیعت کے حوالے سے عمران ریاض کی صحت کے حوالے سے تو بہت پریشانی ہے سوچا آپ سے بھی وہ شیئر کروں اور آپ کو بتاؤں کہ عمران ریاض کو کس طرح ٹارچر کیا گیا لیکن امران ریاض ہمت نہیں ہارے آج صحافی فہد شہباز کے امران ریاض سے ملاقات ہوئی میاں علی اشواق صاحب نے کیا کہا ان کی فیملی والوں سے میری بات ہوئی وہ کہتے ہیں کہ امران بہت ویک ہو چکے ہیں لیکن ہمارے لیے بہت ہوشی کا دن ہے ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ امران ریاض واپس آ چکے ہیں آج صحافی فہد شہباز صاحب کی ملاقات ہوئی وہ کہتے ہیں کہ جب میں اندر گیا میں نے امران ریاض کو دیکھا داری کے بال سفید ہیں سر کے بال سفید ہیں میں نے امران ریاض کو جب گلے لگایا جب میں نے گلے لگایا تو تمام پسلیاں تمام ہڈیاں ہاتھوں میں آگئی امران ریاض اتنے کمزور ہو چکے ہیں امران ریاض کا بائیس کیجی بائیس کلو وزن کم ہو گیا ہے امران ریاض کو اس قدر ٹارچر کیا گیا ہے کہ امران ریاض صحیح طرح بول نہیں پاتے آپ کو پتہ ہے جس طرح امران ریاض للکارتے تھے جس طرح امران ریاض اپنے ولاگ میں حق سچ بیان کرتے تھے اب بھی امران ریاض صاحب اس طرح بول نہیں پاتے انہوں نے کہا کہ میری امران ریاض سے بات ہوئی تو امران ریاض صاحب بہت ہی مجھے کمزور نظر آئے امران ریاض نے تھوڑی سی بات کی امران ریاض نے کہا کہ مجھے بورڈنگ مل گئی تھی میں ائرپورٹ کے اندر چلا گیا تھا ایف آئی نے مجھے کلیر کر دیا تھا مجھے حبر ملی کہ پولیس نے گھر میں چھاپا مارا ہے اس کے بعد میں واپس ائرپورٹ سے باہر نکلا تو پولیس نے مجھے گرفتار کر لیا اتنی سی حبر امران ریاض نے تقریباً ڈیٹھ منٹ میں بتائی اور یہ میں نے تقریباً دس سیکنڈ میں آپ کے سامنے ذکر کیا آپ اندازہ لگا لیں کہ امران ریاض کو کس قدر ٹارچر کیا گیا ہے میرے ہی ایک انٹرویو میں امران ریاض نے مجھے کہا تھا کہ انہوں نے مجھے پیغام پہنچایا ہے کہ اگر تم نے بولنا بند نہ کیا تو ہم تمہاری زبان کار دیں گے انہوں نے زبان تو نہیں کارٹی لیکن امران ریاض کو اس قدر ٹارچر کیا ہے امران ریاض کی سیچویشن اس قدر حراب ہے کہ امران ریاض اس طرح نہیں بول پاتے جس طرح اس سے پہلے بولتے تھے اور یہ بہت دکی بات ہے میں یہ دعا کرتا ہوں کہ امران ریاض جلد ٹھیک ہو جائیں جب میری ان کی فیملی سے بات ہوئی انہوں نے بھی کہا کہ ہم دعا کرتے ہیں امران ریاض جلد ٹھیک ہو جائیں ہم ان کا حیال رکھیں گے انشاءاللہ امران ریاض جلد ٹھیک ہو جائیں گے صحافی فہد شہباز صاحب کہتے ہیں تقریباً تین چار ماہ امران ریاض کو ٹھیک ہوتے لگ سکتے ہیں لیکن میں دعا کرتا ہوں اللہ کی ذات بی نیاز ہے اللہ کی ذات صحیح دینے والی ہے اللہ کی ذات شفاہ دینے والی ہے انشاءاللہ اللہ کی ذات لاکھوں کرونوں دوان کے ساتھ عمران ریاض کو جلد صحت نصیف فرمائیں گے عمران ریاض نے ہمیشہ سچ بلند کیا عمران ریاض نے ہمیشہ سچی بات کی ہمیشہ حق کا علم بلند کیا ہمیشہ حق کی بات کی عمران ریاض کبھی ڈرے نہیں کبھی جکے نہیں آج اگر عمران ریاض ایک سو پچاس دن بعد واپس پہنچے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران ریاض ڈٹے رہے اپنے نظریات پر کمپرومیز نہیں کیا عمران ریاض کہتے رہے کہ میں سوچ بولوں گا اور انشاءاللہ عمران ریاض جب بھی ویلاغ بنائیں گے اسی طرح دبنگ انداز سے بنائیں گے ایک طرف ہم دیکھتے ہیں ایسے نامر سیاستدان جسے سمجھا جاتا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کو چلانے والے یہ ہیں سابق وزرعی علیہ عثمان بزار کی بات کروں محمود ہان کی بات کروں پرویز ہٹک کی بات کروں وہ ایک پریس کانفرنس کرتے ہیں دوسرے دن ان کی جان چھوٹ جاتی ہے جو بھی پریس کانفرنس کرتا ہے دوسرے دن اس کی جان چھوٹ جاتی ہے اور وہ بالکل ازاد گھومتا ہے جو جیلوں میں سڑتا ہے جو جیلوں میں رہتا ہے اور جس کی حالت جس کی سیچویشن ایسی کر دی جاتی ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ اپنے نظریے پہ کبھی کمپرومائز نہیں کرتا وہ کبھی نہیں جھگتا اس کی مثال ایک ایسا مرد قلندر عمران ریاض آپ کے سامنے ہے اب بات کرتے ہیں سنم جوید کی رہائی کے حوالے سے آج روبکار جاری ہوا کہ سنم جوید کو رہا کیا جائے سنم جوید کو تقریباً چار بجے رہا کرنا تھا اور ابھی تک رات کے اس وقت تک پولیس وہاں موجود رہی پولیس ناکے لگائے کھری رہی اور سنم جوید کو دوبارہ سے گرفتار کر لیا گیا جب پولیس وین لے کے جا رہی تھی تو صحافی نے سوال کیا کیا گرفتار کر لیا گیا ہے تو سنم جوید نے جواب دیا جی جی کر لیا ہے سنم جوید نے آج جب یہ جواب دیا تو ان لوگوں کے موں پر تماشا مارا جو دوسرے دن ہی پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ گئے تھے جو عمران حان کو چھوڑ گئے تھے جب اقتدار میں تھے تو اقتدار کے مزے لوٹتے رہے اور جب مشکل وقت آیا تو عمران حان کو چھوڑ کر اپنا راستہ صاف کیا اب بات کرتے ہیں میاں علی اشفاق صاحب جو عمران ریاض کے وکیل ہیں آج ان سے صحافی نے کال پر بات کی آج جب ان سے پوچھا تو وہ رونے لگے صحافی شاہد اسلم صاحب نے ان سے بات کی وہ رونے لگے فاہد شہباز صاحب نے ان سے بات کی وہ رونے لگے اور چیہو پکار کی آواز آئی کیوں؟ کیونکہ وہ عمران ریاض کے دوست ہیں عمران ریاض کے جگری یار ہیں وہ اپنے بائی کو اپنے یار کو اس سیچویشن میں نہیں دیکھ سکتے تھے انہوں نے برپور کردار ادا کیا میں ان کو بھی سلام پیش کرتا ہوں اور آج عرش شریف شہید کی وائف کہتی ہیں کاش عرش شریف شہید کے پاس بھی میاں علی اشفاق جیسا دوست ہوتا میاں علی اشفاق جیسا دوست تو نہیں ہے لیکن عرش شریف کے لیے بہت سی دعائیں عمران ریاض کے لیے بہت سی دعائیں آج نہ صرف عمران ریاض کو رہا کیا گیا بلکہ شہریار افریدی صاحب کے ایک بھائی کو بھی چالیس دین بعد رہا کیا گیا شہریار افریدی صاحب جن کے پہلے ایک بھائی کی ڈیتھ ہوئی پھر ایک ہمشیرہ کی ڈیتھ ہوئی پھر دوسرے بھائی کی ڈیتھ ہوئی اور ایک بھائی جیل میں تھا آپ اندازہ لگائیں کس قدر مشکل حالات میں یہ ہاندان ہوگا اور آج چالیس دن بعد شہریار افریدی کے ایک بھائی کو رہا کیا گیا جب شہریار رفیدی کے بھائی کی رہائی کی حبر آتی ہے تو بڑی دیر بعد ان کے چہرے پر ایک مسکراہر سی آئی کیوں؟ کیونکہ دو بھائی تھے اس دنیا سے چلے گئے ایک بہن اس دنیا سے چلی گئی کس قدر مشکلات کا سامنا کرنا پڑا کس قدر پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا لیکن وہ عمران ہان کے ساتھ جٹے رہے ہاندان کے کئی لوگ اس دنیا سے چلے گئے لیکن عمران ہان سے شہریار رفیدی صاحب پیچھے نہیں ہٹے اور آج ہی وہ کہتے ہیں کہ وہ عمران ہان کے ساتھ تھے عمران ہان کے ساتھ ہیں اور عمران ہان کے ساتھ رہیں گے آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے آرڈر کیا کہ عمران ہان کو اٹک جل سے اڈیالا جل شفٹ کیا جائے حبریں آ رہی تھی کہ عمران ہان کو اٹک سے اڈیالا شفٹ کر دیا گیا ہے لیکن ابھی تک ایسا نہیں ہوا ابھی تک عمران ہان صاحب اٹک جل میں ہیں لیکن ابھی اس موقع پر بہت سی حلچل نظر آ رہی ہے وہاں پولیس کی گاریاں نظر آ رہی ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے ہو سکتا ہے رات کو عمران حان کو اٹک جیل سے اڈیالا جیل شفٹ کر دیا جائے اڈیالا میں ایک کلاس ہے بی کلاس ہے لیکن اٹک جیل میں ایک کلاس بی کلاس نہیں تھی اٹک جیل میں عمران حان نے جس طرح اپنی زندگی یہ دن گزارے ساری قوم یہ دن یاد رکھے گی ساری قوم عمران حان کی اس قربانی کو یاد رکھے گی ساری قوم عمران ریاض کی قربانی کو یاد رکھے گی ساری قوم سنم جوید کی قربانی کو یاد رکھے گی ساری قوم عرشت شریف شہید کی قربانی کو یاد رکھے گی اور ان تمام لوگوں کی قربانی کو یاد رکھے گی جو ابھی تک نہیں پتا کہاں ہیں مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ